اسلام علیکم و نحمت اللہ و برکاتہ خالی جگہ پر کرے ایک بار مدینہ منگرہ میں سخت کہت پڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 576 اسمی مکہ میں پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاہ بنو میہ سے تھا صرف ایک ہوا ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی سبق کے مطابق درست جواب کے گردارہ لگائیں کافلے میں گلے سے لدے ہوئے اونٹھوں کی تعداد تھی ایک ہزار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے تقریباً 12 سال اللہ تعالی کا بادہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں سواب ملے گا دس نیکیوں کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اوفا میں عظیم الشان مقرر کیے قاضی چرنت البکی قریب ہے مسجد نبدی کے دیوے سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک ہے مدینہ منورہ کے تاجر گلے کو کیوں پھنیتا چاہتے تھے مدینہ منورہ کے تاجر گلے کو اس لیے کرینا چاہتے تھے تاکہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر مہنگے داموں گلہ پروہ کر سکیں سوال نمبر دو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گلہ لوگوں میں مفت کیوں تقسیم کیا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے گلہ لوگوں میں مفت اس لیے تقسیم کر دیا کیونکہ مدینہ منورہ میں ایک اہت سالی تھی اور اللہ تعالی آپ کی اس ایک نیکی کا بدلہ دس کنم بڑھا کر دے گا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو ضرور نورین کیوں کہا جاتا ہے ضرور نورین کے معنی ہے دو نور والا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمیقلسوم رضی اللہ عنہ سے یک کے بعد دیگرے ہوا تھا اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو ضرور نورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے سوال نمبر چار ہے اشرا مبشا سے کون لوگ مراد ہیں تو اشرا مبشا سے مراد ایسے دس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی یعنی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں ہی جنت میں جانے کی خوشکبری سنا دی تھی اور حضرت عثمان ان صحابہ میں سے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ سبق میں دیئے ہوئے کاموں کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ نے اپنے دورے حکومت میں کون کون سے کام کروائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پہلی ازان کا اضافہ فرمایا اور موزنوں کا وظیفہ مقرر کیا بحری مارکوں کا آغاز آپ کی دور میں ہوا تھا اور جنروں کے تحفظ کے جو قوانی بنائے تھے وہ آپ نے بنائے تھے پہلی دفعہ اور آپ کو مدنظر اکتر الفاظ کے معنی لکھنے جملے بنانے ہیں عالم جس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جہان دنیا اللہ تعالیٰ دونوں عالم کا خالق و مالک ہے عالم کا مطلب ہے جاننے والا عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے انس محبت پیار کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت انس رکھتے تھے انس جس کے پر زبر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے طاقت پہلوان کھاڑے میں اپنی انس کا مظاہرہ کرتے ہیں دور زمانہ عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا دور فتوہات اسلامی کا سنہری دور تھا پیش جس کے اوپر ہوتی ہے دور یعنی فاصلہ یعنی فاصلے پر ہماری منزل ابھی بہت دور ہے سہر صبح سہر کی تازہ ہوا میں ہمیں ہچہل قدمی کرنی چاہیے سہر جس کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جادو کشمیر کی قدرتی منازع نے ہمیں سہر زدہ کر دیا مخاطب بات کرنے والے کو کہتے ہیں مخاطب کی باتیں دل میں اترنے والی تھی مخاطب جس کے اوپر زبر ہوتی ہے جس سے بات کی جائے سہر صاحب کا مخاطب عمران تھا یہ ہوئے فیل حال کے جملوں کو فیل ماضی اور فیل مستقبل میں تبدیل کر کے لکھنا ہے احمد نماز ادا کرتا ہے اگر ہم اس کا فیل ماضی کا جملہ دیکھیں تو یہ ہوگا کہ احمد نے نماز ادا کی اگر ہم فیل مستقبل کا اس کا جملہ دیکھیں تو وہ ہوگا احمد نماز ادا کرے گا اگر میں سبق یاد کرتا ہوں اس کا اگر ماضی میں ہم دیکھیں کیا جملہ ہوگا تو میں نے سبق یاد کیا اور مستقبل میں میں سبق یاد کروں گا تاجر گلہ بیچتا ہے تاجر گلہ بیچتا تھا ماضی میں اس کا ماضی کا جملہ ہوگا اور مستقبل کا ہوگا تاجر گلہ بیچے گا سخی خیرات بانٹا ہے جملہ اگر ہم فیل ماضی کا دیکھیں تو ہوگا سخی نے خیرات بانٹی اور اگر مستقبل میں دیکھیں تو سخی خیرات بھانٹے گا مالی پودوں کو پانی دیتا ہے یہ علمازی کا جملہ ہوگا کہ مالی نے پودوں کو پانی دیا مستقبل میں اگر ہم دیکھیں اس کا جملہ تو مستقبل کا جملہ ہوگا مالی پودوں کو پانی دے گا جملوں کے سامنے دیو پہ الفاظ کے متزاد لکھا رخالی جگہ پور کرنی ہے حامد ایک سخی شخص ہے سامنے کنجوس لکھا ہے تو آپ نے اس کا متزاد لکھیں یہ کوئے کا پانی یہاں پہ نمکین لکھا ہے تو ہم میٹھا لکھیں گے ہمیشہ یہاں باتیں لکھا ہے تو ہم ادھر سچ لکھیں گے آج مجلس میں بہت یہاں خاموشی لکھی ہے تو ادھر ہم شور لکھیں گے یہ دنیا ایک یہاں مستقل ہے یہاں ہم عارضی لکھیں گے یہاں پیرگراف دوسر رفض اور وانی سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ سنائیں حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوار ان چار خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے امان دائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ اور معمولی لیکن صاف سترا لباس پہنتے تھے خوراک بھی بہت سادہ تھی خوش حال تھے لیکن اپنا مال دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے اس لئے ہجرت کے بعد کبھی کبھار فاقہ بھی کرنا پڑ جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور خرے انسان تھے انہوں نے ہمیشہ اور ہر موقع پر گواہی دی اور تصدیق کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسدیق کا لقم ملا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اور اپنا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حر بک قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا اور بہت مسیبتیں جی لی نو ہجری میں گزوے طبو کے مقر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کپڑے بستر سامان وغیرہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حقوق کر بال اور بچوں کے لئے کیا چھوڑا انہوں نے عرص کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن آیا گیا یا دفن کیا گیا اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اس کا ہم نے خلاصہ دیکھنا ہے حضور وغیر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے گہرے اور دوست اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی نہائی سادہ تھا آپ نیکی کے کاموں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے آپ کی پیاری بیٹی حضرت عائش شاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتمہ تھی گواہی دی اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا غصر تدبو کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال حصور باک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پیش کھا دیا آپ ترے سر برس کی عمر میں اندقال ہوا آپ کا اور آپ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے ہنسی اندھی کو مندزہ زر رکھتے پر عددی تبطیب لکھیں اور اس کے جملے بنائیں گیارہ گیارما اور گیارمی گیارما گلے میں گیارما گھر علی کا ہے گیارمی آمنہ انتحان میں گیارمے نمبر پر آئی پارہ بارما اور بارویں آج بارما روزہ ہے بارویں آج جولائی کی بارویں تاریخ ہے تیرہ تیرہ رومیسہ کا دوڑ میں تیرہ نمبر ہے تیرہ علیہ کی انتحان میں تیرہ پوزیشن ہے سولویں آج علی کو گئے سولویں دن ہے سولویں آج حمزہ کی سولویں سالگیرہ ہے اٹھارہ اٹھارویں میرے بھائی کو نوکری لگے اٹھارویں سال ہے اٹھارویں اگلے سال میری اٹھارویں سالگیرہ ہے انیسویں ہمیں کار لگے انیسویں سال ہے انیسویں باورعظم نے اپنی انیسویں سینٹری بنائی آگے ہے گدہ گری ایک معاشرطی مسئلہ ہے جسے آپ حل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے مختلف پہلوں اور اس کی حل کی تجاویز پر مختصر سی تقریب کریں اس پر ہم آپ کو ایک پیرا گراف بتا دیتے ہیں آپ اس کو تقریب کی صورت میں ڈھال سکتے ہیں یا آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں گدہ گری ایک سنگین جھرم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے سرائیت کرتا جا رہا ہے تیزی سے پھیل رہا رہا ہے لوگ ہاتھ سے میند کر کے ایک مانا نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور یا پھر ہاتھ کے لاکر مانگنا وہ سان سمجھتے ہیں جگہ جگہ ہمیں گدہ گر نظر آتے ہیں جو کہ رہگیر بزرگوں عورتوں سے بھیک مانگ کر انہیں زج کر دیتے ہیں اور یہ بڑی ڈٹھائی سے بھیک مانگتے ہیں اور اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوٹے جب تک کچھ نہ کچھ ان کو دینا دیا جائے ان گدہ گروں میں جوان مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آتے ہیں گدہ گری ایک پیشے کا روپ دھار چکی ہے جس کا صدباب کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے حکومت کو اس حلسلے میں بہت زیادہ سنجھیتی سے ایک اور کرنا چاہیے ایک دماغ اٹھانے چاہیے اس گناونے کام میں ملوث لوگوں کا حل جونا ہوگا ان کو سزائیں دینی ہوں گی حکومت کو بھیک مانگنے پر پبندی اگانی ہوگی تاکہ یہ راہ چلتے انتان درست و مالدار گدہ گروسے عوام کو چھوٹکارہ مل سکے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو رائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائم زیر کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیانوں کے رکھیں دیر سارا خیال اللہ حافظ